اسلام علیکم جی فرنڈز آج کے لئے ٹوپیک ہے وہ ہے فیبریکیشن آف انٹیگریٹر سرکٹیز ہم لوگ نے ایک سریز سٹارٹ کی ہوئی ہے تو اس سریز میں ہم ان ٹوپیک پر پیچھلی ویڈیوز میں بات کر کیونکہ ہیں یہ دیکھتے جائیں تو آج کی جو مارے پاس ویڈیو ہے وہ ویڈیو ہمارے پاس ہے ویڈیو نمبر نائن ہے اس کا سی پارٹ ہے انٹیگریٹر سرکٹ فیبریکیشن سٹیڈی کر لیا تھا اب ہم اس کی فیبریکیشن سٹیڈی کرنے لگے ہیں تو آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ رحمہ ان ٹوپیک پر بات کرنے کی کوشش کریں گے تو آئیس اس کو سٹر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ لاس ویڈیو میں میں اسے ڈیٹیئر میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ آئیسی کیا ہوتا ہے آئیس کے فائدہ کیا نقصانات کیا ہے تو بسکلی انٹیگریٹر سرکٹ میں پیسہ الیکٹرونک سرکٹ ہوتے ہیں جو کہ سمال چیپ پار کیا ہوتے ہیں یہ سوری جو الیکٹرونک سرکٹ ہوتے ہیں وہ سمال چیپ پار ہوتے ہیں تو اس کو آئیس کا نام دیتے ہیں یہ ڈیٹیئر میں ہمیں بات پیچھے ویڈیوز میں کر چکے ہیں اس میں ٹرانزیسٹر بھی ہو سکتا ہے مایکرو کنٹرولر بھی ہو سکتا ہے کمپیوٹر پروسیسٹر بھی ہو سکتا ہے ہیں کپیسٹر بھی ہو سکتے ہیں ایم او ایس ای 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 ٹیز بھی ہو سکتے ہیں یہ تمام جب الیکٹرونک سرکٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کو ہم فیبریکیشن پروسیس کے تھوڑوں ایک سمال چیپ پر فیبریکیر کر دیتے ہیں جمع دیتے ہیں تو وہ ایک ایک ایسی سرکٹ بن جاتا ہے اور جو جس چیپ پر لگا رہتے ہیں وہ چیپ جرمینیم کا یہ سلیکون کا ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے زیادہ نقصان ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم انڈسٹری میں سلور ایرومنیوم مگنیشیم کوپر ووڈ تھرمو پلاسٹک یا ریزانگز کو بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جو بیسکلی سلیکون اور جرمینیم جو ہوتے ہیں یہ ایسے میٹیری سیمیکنڈرٹرز ہوتے ہیں جن پر جو ہمیں پاس ٹرانزیسٹر کو کپیسٹرز ہوگے مائکرو کنٹرولرز ہوگے کمپیوٹر پروسیسٹرز ہوگے ٹرانزیسٹرز ہوگے یہ اچھی طرح سے فیبریکیٹ ہوتے ہیں اس لئے ہم درمینیم سلیکون کو زیادہ یوز کرتے ہیں اور ان دونوں میں سلیکون کو ہم زیادہ یوز کرتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فیبریکیشن میں ہوتا کیا ہے کہ جس کے تھوڑ ہم ٹرانزیسٹرز ریزیسٹرز کپیسٹرز مائکر کمپیوٹرز کس طرح کرتے ہیں تو اگر میں کہوں کہ فیبریکیشن کی سب سے سیمپلس ڈیفینیشن کیا ہے تو سب سے سیمپلس ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ ایسا پروسیس ہوتا ہوتے ہیں ایسی کو بناتے ہیں جس میں انڈسٹریل اب ہم سٹیپ سے دیکھتے ہیں کون سا سٹیپ اس میں انوال ہوتے ہیں پہلا سٹیپ آپ نے لوگوں نے دیکھ لیا کہا ہے کہ ہم فیورل پروڈیوز کرتے ہیں بناتے ہیں تو جو میں پاس فیور ہوتا ہے جو میں پاس فیور ہوتا ہے یہ میں پاس تھن مٹیریل ہوتا ہے تھن لیر ہوتی ہے مٹیریل کی اور جو مٹیریل ہوتا ہے وہ کرسٹلائنی سلیکون کے جس طرح میں ارض کر چکا ہوں ہوں کے سلیکون اور جرمیوں کے ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں تو کرسٹلائن جو سلیکون ہوتا ہے اس کا یہ فیور ہم زیادہ اس کو پریفر کرتے ہیں اور یہ بھی ہمیں اس بات کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہم سلیکون یوز کرتے ہیں فیور بنانے کے لیے وہ پیورلی فارم میں ہوتا ہے اس ملٹن میں جس میں پیور فارم بھی ہو اس میں سے پیور فارم کو نکالنے کو پروسیس کیا کہتے ہیں ہم بول کہتے ہیں تو بول کے طریقے سے ہم پیور سلیکون کے ثروف بناتے ہیں جب ہم یہ کام کرتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی مرضی کے مطابق کچھ ایمپیورٹی ایڈ کرتے ہیں اس فیور کو ہم نے پی ٹائپ کا بنانا ہے یا ن ٹائپ کا بنانا ہے اگر ن ٹائپ کا بنانا ہے تو ہمیں پیٹ آولیٹ ایٹمز کو ایڈ کرنا پڑے گا اور اگر ہمیں پی ٹائپ بنانا ہے تو ہم ٹرائیو لینڈ ایٹمز کو ایڈ کرنا پڑے گا اور اس جو ہمارے پاس ہوتا ہے فیور کو اس کو ہم کٹ بھی کر سکتے ہیں کٹنگ بھی اس کو کر سکتے ہیں اس کو ہم شیپنگ بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم پولشنگ بھی کر سکتے ہیں تاکہ جو کس ٹائپ میں کس کیٹیگری میں چھوٹا سمال بڑا سائز ریکٹینگولر یا پھر کس سائز کا ہونا چاہیے جو ہمارے پاس ہوسٹی پڑے گا آ جاتا ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اوکسیڈیشن اوکے اس اوکسیڈیشن کی دو ٹائپ سے ہوتی ہیں ایک ہم کہتے ہیں ویٹ اوکسیڈیشن اور سیکیٹنگو کہتے ہیں ڈرائی اوکسیڈیشن ویٹ اوکسیڈیشن کو ہم سٹین کا بھی نام دیتے ہیں اوکے تو اب اوکسیڈیشن جو ہوتی ہے یہ ہائی ٹمبریچر پر ہوتی ہے موسٹ دو سو پچاس سیلسیس کیلئے بہت ہائیٹ بریج رکھتا ہے فرنس میں فرنس میں یہ مرے پاس پروسیس ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سمی کنڈکٹر میں کیا کرتے ہیں اکسیڈیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اکسیجن کو ایڈ کرنا جب ہم اکسیجن کو ایڈ کرتے ہیں تو اکسیجن سلیکنسوں کے ساتھ ملکہ ہمیں پر سلیکون ڈائکسیڈ بنا دیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ سلیکون ڈائکسیڈ بن جاتے ہیں اب اس سلیکون ڈائکسیڈ کو ہم فیور کے اوپر ایک لیئر بنا دیتے ہیں تاکہ کسی بھی خطرے سے کسی بھی ہم ڈینجرس سے بچ سکیں مطلب کہ جو میں پاس دیپوزیشن آف سلیکون ڈائکسیڈ on this سلیکون فیور کے جو میں پاس سلیکون فیور ہے اس کے اوپر جو ہم یہ لیئر کرتے ہیں سلیکون ڈائکسیڈ کی یہ کیا کرتی ہے from other impurities سے ہمیں بچا دیتی ہے تو اچھا سوری نا یہ لائٹ سے تنگ کر رہی ہے تو اب جو ہمارے پاس 3 step ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے diffusion اچھا نا یہ بات سنیں کہ یہ تمام process ہم نیکسٹ ویڈیوز میں نا جو ویڈیو نمبر 10 ہے اس کے a b c ان پارٹس میں ڈیٹیر میں ڈسکس کریں گے یہ جگہا ہے ڈیفیوزن ہے ریپیڈ سی ویڈ ایسی آر پی ٹی ہے آئین ایمیلٹیشن ہے chemical cvp ڈی ہے یہ ریچنگ ہے میٹلیز تمام جو اس میں ہم جو چند جمل میں ارض کر رہا ہوں اس کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ رحمان اس میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے ویڈیو نمبر 10 میں ابھی میں صرف چند جمل میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو ہمارے پاس ڈیفیوزن ہے ڈیفیوزن میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم ایمپیورٹی کو ایڈ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ڈیفیوزن is the process of adding impurities atoms from a region with high concentration to a region of low concentration اوکے اور جو یہ ہم ایمپیورٹی ایڈ کرتے ہیں یہ صولیل کسم صولیل فارمیل ہو سکتے ہیں لیکل فارمیل اور گیس فارمیل اور یہ جو ہم ایمپیورٹی ایڈ کرتے ہیں یہ جو مرے پاس ہوتی ہے اس کی جو ریزیسٹیوٹی ہوتی ہے سمیکنڈکٹر کی یعنی کہ اس کی جو مرے پاس ہوتی ہے فیور کی اس کی ریزیسٹیوٹی کو یہ چینج کر دیتی ہے تو یہ جو process ہوتا ہے یہ ایک ہزار celsius scale سے 1200 celsius scale کے درمیان ہوتا ہے یعنی کہ بہت high temperature یہ کام ہوتا ہے وہ اب ہم ہم پر depend کرتے ہیں کہ ہم جو depends یعنی کہ جو ایمپیورٹی ایڈ کر رہے ہیں وہ pentavalent ہے یا پھر trivalent ہے پھر اس کے حساب سے اس میں چینجنگ آئے گی pentavalent میں کون کونس آجاتے ہیں مثال کہ تو پھر antinamony آجاتا ہے phosphorus pentoxide آجاتا ہے اور syne آجاتا ہے اسے جو جو پھر آجاتا ہے آئین ایمپیورٹیشن آجاتا ہے اوکے اب اس میں میں صرف دو تین لائنوں میں بات بھی آیا اس کو دسک کروں گا تو انشاءاللہ جو ورنہ بیٹینک کا ڈیپ پارٹ ہوگا اس میں انشاءاللہ اس کو ڈیٹیرمنٹ ڈیسکس کریں گے اس میں یہاں یہ ہی سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسا process ہوتا ہے آئین ایمپیورٹیشن جس میں ہم آئین کو کیا کرتے ہیں ایک ایلیمنٹ سے target solid پر target کرتے ہیں اس آئین کی اس beam of ions کو اوکے اور جو وہ beam of ions ہوتی ہیں جس solid پر ہم target کر رہے تو اس کی وہ property کو change کر دیتے ہیں اور یہ process low temperature پر ہوتا ہے لیکن اس کی جو تو ہمارے پاس انرجی ہوتی ہے وہ آئین کی وہ ہی ہوتی ہے اب یہ low temperature کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس room temperature ہوتا ہے اس پر یہ ہمارے کرتے ہیں اور اگر آئین کی انرجی بہت زیادہ limit سے زیادہ ہو گئی ہو increase ہو گیا ہو جائے تو وہ پھر ہمارے damage بھی کر سکتی ہیں اب جو ہمارے پاس next 5 سٹیپ ہے وہ ہمارے پاس آجاتا ہے cvd یعنی کے chemical vapor deposition اس کو بھی ہم video number 10 کی e part میں discuss کریں گے ڈیٹیئر میں تو simple یہ ہے کہ substrate پر کیا ہوتا ہے substrate پر جو ہمارے پاس ہوتا ہے substrate پر ایک layer کو protective layer کو بنانے کے لیے ہم اس process کا سہار لیتے ہیں وہ layer silicon dioxide کی بھی ہو سکتی ہے poly silicon کی بھی ہو سکتی ہے silicon nitroid کی بھی ہو سکتی ہے تو cvd process کے ثروب وہ ہم protective layer بنا سکتے ہیں اور جو مرے پاس یہ cvd process ہوتا ہے یہ low pressure پر occur ہوتا ہے low pressure پر یہ work کرتا ہے اب اس سے next step up وہ آجاتا ہے photo lithography آجاتا ہے اس کو بھی ہم video number 10 کی جو میں پاس ہوگا f part میں اس میں ہم detail میں اس کو discuss کرنے کی کوشش کریں گے تو جو photo lithography ہوتی ہے اس کو ہم optical lithography کا بھی نام دیتے ہیں اس کا جو مقصد کیا ہوتا ہے اس کو ہم کہ اس میں ہم light کو use کرتے ہیں ایک thin film بنانے کے لیے ہم thin film بنانے کے لیے ہم اس میں light کو use کرتے ہیں بعد اس کا ادھر ہم اس کو ادھر ہی کروز کرتے ہیں اس کے لیے ڈیر ہم next video میں دیکھنے کی کوشش کریں گے یعنی کے یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم thin film substrate پر ایک thin film بنانے کے لیے process کرتے ہیں مثال کہ سلیکون فیور ہوتا ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ہمیں protect کرتے ہیں دوسرے interactions سے وہ detail میں دیکھیں گے اب جو مرے پاس ساتھویں جو next step ہے وہ مرے پاس آجاتا ہے ساتھویں آجاتا ہے وہ ہے u v یا پھر اس کو ہم کہتے ہیں ultra violet light okay تو اس میں simple یہ ہوتا ہے کہ ہم ہم ماسک کے through کیا کرتے ہیں کہ جو فیور کا کچھ جو area ہوتا ہے جو ہم فیور پر چاہ رہے ہوتے ہیں فیور کا کچھ specific area ہم چاہتے ہیں یہ والا جو فیور کا یہ والا part ہے اس part کو ہم export کرنا چاہتے ہیں تو ہم ماسک کے through u v light اس پر کیا کرتے ہیں فعل کروا دیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مرے پاس ہوتا ہے یہ u v یا پھر ultra white light ہوتا ہے کیا کرتی ہے یہ transfer کر دیتی ہے geometric design کو surface پر from the mask یعنی کہ ماسک سے کیا کرتے ہیں ماسک کے geometrical design کو فیور کی surface پر یہ transfer کر دیتی ہے with جو مرے پاس coated with the photo resist کے through تو یہ بھی ہم انشاءاللہ determine risk کرنے کو شکر کریں گے یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ pattern جو ایک ہمارے پاس design pattern ہوتا ہے اس کو ہم اگر فیور کی surface ہے اس پر design کرنا چاہتے ہیں تو ہم with the help of mask on the surface ہم کار سکتے ہیں تو اب جو مرے پاس next step ہے وہ ہمارے پاس آجاتا ہے metallization okay تو جو metalization ہے اس کو بھی ہم ڈیٹیر میں ڈسکس کریں گے یعنی کہ یہ دیکھیں جو ویڈیو ڈیٹیر میں ڈیٹیر میں ڈسکس کریں گے اس کو بھی ہم ڈیٹیر میں ڈسکس کریں گے سمپل یہی سمجھ لیں کہ metallic surface یا پھر non metallic surface پر کس بھی metal کی coating کے لیے جو process ہوتا ہے اس کو ہم metalization کا نام دیتے ہیں اور یہ coating aluminium کی بھی ہو سکتی ہے zinc کی بھی ہو سکتی ہے یا پھر silver کی بھی ہو سکتی ہے اور اس کو خیر ڈیٹیل میں تو بات میں دیکھیں گے اس کا ایک purpose اور بھی ہوتا ہی ہے کہ جو metalization process ہوتا ہے جو ڈیفرینٹ کمپوننٹس ہوتا ہے تو اب جب ہم ریزیسٹر ہو گیا کپیسٹرز ہو گیا ریلیز ہو گیا ان کو آپس میں connect کرنے کے لیے ہم metalization کا process کرواتے ہیں تو اس metalization میں اس کا بی پارٹ آجاتا ہے وہ etching آجاتا ہے اگر اس کو heading بھی بنانا چاہتے ہیں تو etching اس کو بھی ویڈیو نمبر 10 ہے اس کا g part etching اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو required اس کی etching ہم کرتے ہیں جو ہم ویڈیو 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 اس کو اس کو ہم automatic probing کیا کہتے ہیں automatic probing station کا نام دیتے ہیں okay automatic یہ cost effective testing machine ہوتی زیادہ ہوتی اس میں microwave ویڈیو ویڈیو تسٹنگ ہاں یہ آپ ٹوک arr خیرہ موسیقی